بسم اللہ الرحمن الرحمن حیط اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو عزاداری ہے جو اس پر گریہ ہے اس کو اپنی زندگی میں ہمیشہ رکھنا اور ہفتے میں ایک دن ضرور ہونی چاہیے کہ آپ مصیبت سیدہ شہدہ پر گریہ کریں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں کوشائش ہو زندگی میں مشکلات ہٹیں تو اپنے ہفتے میں چاہے تم دو لوگ ہی کیوں نہ ہو تین لوگ ہی کیوں نہ ہو سیدہ شہدہ پر گریہ کیا کرو اب ظاہر ہے ہم کوشش کریں بارال اپنے طریقے سے ہوتا ہے کہ بارال شب جمعہ ایسے بھی شب جمعہ جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا دن ہے کہ روایات کہتی ہیں کہ تمام روحیں تمام ارواح انبیاء کی آئمہ علیہ السلام کی شہدہ کی سب جو ہے وہ کربلا پہنچی بھی ہوتی ہیں تو مومن کی بھی روح مومن کا بھی دل جو ہے وہ سے کربلا پہنچنا ہوتا ہے اسی لئے ہم زیارت بھی پڑھتے ہیں اور جو بھی ہے کہ آپ زیارت پڑھیں اور روایت ہے کہ شخص جو ہے وہ امام جعفر سادے گئے ساتھ ہو ساتھ ہو امام صلی اللہ محمد 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 امام نے اپنے شخص امام کی خدمت میں تھا امام نے پوچھا تو ہمارے جت کی زیارت میں جاتے ہو کہا مولا جاتا ہوں کہا روز جاتے ہو کہا نہیں مولا روز تو نہیں جاتا کہا ہفتے میں ایک دن جاتے ہو کہا نہیں ہفتے میں ایک دن کہا مہینے میں ایک دن کہا نہیں کہا مولا سال میں توفیق ہوتی ہی تو جاتا ہوں تو کہا روز کیوں نہیں جاتے کہا مولا روز کیسے ممکن ہے کہ امسان وہاں زیارت پہ جائے کہا کھلے آسمان کے نیچے کربلا کی طرف روح کر کر تین دفعہ کہا کرو اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ یا عباد اللہ تمہاری زیارت ہو جائے گی انسان دور سے بھی اگر امام کو سلام پھیجے تو اس کی زیارت ہو جائے گی اززان مطلب یہ دوسری شرط ہے اس وعدی میں داخل ہونے کی زیارت پہلی چیز بقا ہے گریہ ہے کہ جو بارال ہمیں خدا توفیق دیتا ہے دوسری چیز زیارت زیارت ملاقات کو کہتے ہیں زائر وہ ہے جو ملاقات کرنے جاتا ہے مضمور وہ ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے اب اگر زیارت پہ جائے آدمی اور ملاقات کیے بغیر واپس آ جائے تو کیسی زیارت اب انسان اگر دور سے بھی زیارت کرتا ہے تو اس کا اصل حدف ملاقات ہے کیا آپ میری امام سے ملاقات ہو پاتی ہیں کیا میں امام سے ملتا ہوں کیا میں امام تک پہنچتا ہوں خب ظاہر ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ انسان اپنی ظاہری آنچ سے امام سے ملاقات کرے اپنے وجود سے اپنے امام تک پہنچنا کمال ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں آپ اگر امام کی طرف متوجہ ہیں تو اس وعدی میں داخل ہوں گے جس وعدی میں نے آپ کو ذکر کیا ملتا ہے